بسم اللہ الرحمن الرحیم رجی بابر پیٹسنسو کے فورم کی جو ہمارا بزنس آئیڈیا کی سیریز چل رہی ہے اس کے سیشن نمبر ٹو میں میں آپ کو سب کو ویلکم کہتا ہوں رجی کل ہم نے فائل ایسے ڈسکس کی تھے کریکٹرسکس جو اس بزنس کو کرنے کے لیے ہونے چاہیے تو اس سیریز میں میں یہ کیا کروں ہوں کہ ایک آپ کو جسٹ میموری ریکال کے لیے میں جسٹ اس کے کرکس سر ڈسکس کا لیے کروں گا کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ ایک چین ہے یہ میں نے اب آپ کو انشاءاللہ بلکل بیسک بیسی سے لے کے چلنا ہے اور آگے انشاءاللہ ہم نے اللہ کی رحمہ سے منزلوں کو چھونا ہے انشاءاللہ کی ایک کامیاب بزنس میں بنکہ انشاءاللہ ہم نے اس میدان میں آنا ہے تو کل ہم نے جو پانچ پائنٹ دسکس کیے تھے جی وہ یہ پہلے نمبر بتا گیا یہ بزنس کرنے کے لیے آپ کو برڈ لور ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کیونکہ جو بندہ ہابی کر سکتا ہے وہی یہ بزنس کر سکتا ہے سیکنڈ نمبر میں نے کہا تھا جناب کے وہ کین ڈو اٹیٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اس کا it can't be done کو اٹی ہم نے کروس کر دینا ہے تھرڈ نمبر پہ اس کو فیر نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں یہ کروں گا تو تنہی کیا ہو جائے گا فورث نمبر پہ ہمارا تھا کہ یہ پوزیٹیوڈ اٹیٹیٹ ہوں جی اس نے مڈ بنے دینا ہوں اس نے سٹارز کو دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی اور فیفت نمبر پہ ہمارا جی تھا کہ ڈیلی بزنس پہ اس نے امپروومنٹ جانا یہ ہر بندہ کوشش کرے گا کہ یار میں نے ڈیلی بزنس پہ اپنے شاپ کا سے امپروو کرنا ہے ایک میں نے اور بتایا تھا جی کہ ایک سیریز آف چین ایک چین ہے اس بزنس سائیکل کی اس بزنس سمجھ لیں کہ یہ جو سائیکل کی کہ یہ برڈ ایمپورٹر ایمپورٹر سے چلا اس نے کمایا بروکر کے پاس ہے ریٹیل کے پاس ہے شاپ کیپر کے پاس آیا ہر بندہ پیسے کماتا آ رہا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس میں کیجز کا بندبس کیا لیوینگ اس کے ٹوینی میڈ کا بندبس کیا میڈیسن کا فوڈ کا ہر بندہ بزنس کر رہا ہے ایون کہ آپ نے برڈ مانگوانے کے لیے پیسے دیئے ٹرانسپورٹر کو بس پل آیا یا اپنی پرسن گاڑی پہ گئے پرسن آپ نے پرائیوٹ گاڑی رینج کروائی اس نے بھی بزنس کیا اس سے بھی آگے چلتے ہیں آپ نے ایک باکس لیا جس میں برڈ پیک ہو کے آیا وہ باکس والے نے بھی آپ سے پیسے کمائے باکس کو ٹیپ کی گئی وہ ٹیپ والے نے پیسے کمائے ایون کہ اوپر ڈوری باندھی گئی وہ چاہے پچاس ساٹھ روپے کی ڈوری تھی اس کا ایک پارٹ آپ لے کے اس کو بند آ گیا تو ڈوری والے تک نے برڈ آپ پہ گھر پہنچنے تک آپ سے پیسے کمائے تو انشاءاللہ اب ہم نے اس کو چین کو بریک نہیں کرنا ہم نے آگے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ اب جو بھائی کہتے ہیں کہ چلو کچھ بھی ایسے بھی ہیں کہ ہم یار میں ضرورت ہی نہیں ہے مگر بہت زیادہ پیسہ ہے تو بھائی بلکل میں ان کے لیے بھی کہوں گا کہ بہت زیادہ پیسہ ہے بلکل اللہ تعالیٰ ان کو اور دے سب کو خیر و برکت دے لیکن وہ پھر یہ کریں کہ وہ اس کو چین کو بریک نہ کرنے دیں وہ اس بزنس کو آگے کنٹینیو کر کے وہی پیسہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مطلب کہ اپنی آخرت کے لیے وہ ڈیپوزٹ کریں اور ریزرو کروائیں اور جو ایسے بھائی جو سمجھتے ہیں کہ یار نہیں ملٹی وائٹم میں مجھے میرے پاس پیسہ بہت زیادہ لیکن مجھے اس میں سے پیسے پھر بھی کمانے چاہیے تو وہ اٹلیسٹ اپنا جو ان کے جو الائیڈ ایکسپنسیز ہیں ان کو منج کرنے کے دانہ بانی پھر آٹمل ڈی وائٹم آپ کو پتہ ہے کہاں پہ پہنچ چکے ہیں اٹلیس اس کو مینج کریں لیکن ہم نے تو بات کرنی ہے ہم نے تو سب کو ساز لے کے چلنا ہے لے جی آج جس تین پوائنٹس ہم نے اب بھی سٹیٹ کے ہم پہنچ گئے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے مجھے عمومن کالز آتی ہیں کہ باوری کون سا برڈ لگایا جائے سر یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ جو سا برڈ آپ کو پسندہ وہ لگائیں جیسے فارس امر مجھے ایک امریکن فینٹل پسندہ ہے میں وہی وہ لگاتا ہوں ٹھیک ہے کسی کو نورویج پسندہ ہے کسی کو غبارہ پسندہ ہے کسی کو جیکوبین پسندہ ہے اور اسی طرح توتوں میں کسی کو لاؤ برڈ پسندہ ہے بجریب گر پسندہ ہے گریک را جو جس کو پسندہ ہے وہ لگائے ٹھیک ہے وہ لگانے کے بعد ٹھیک ہے نا وہ کیونکہ جو آپ کو چیز پسندہ جب وہ لگائیں گے آپ انشاءاللہ تو پھر آپ اس میں مزید میں سمائیت ہوں کہ مزید آپ کو انجوائی بھی کر رہے ہوں کہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی چلیں اپنے گارننگ والا انشاءاللہ تو لہذا جی یہ جب اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جب فیصلہ کر لو نا پہلے سوچ بچار کرو فیصلہ کر لو پھر فیصلہ کرو اللہ پہ توقع کرو پھر محنت کرو اور اس میں جڑ جاؤ محنت میں اور پھر کرنے کے بعد اللہ پہ توقع کرو کہ اللہ تعالیٰ میں مطلب کہ اتنی کر سکتا اس کے بعد پھال دینا جناب وہ تیرا کام ہے لہذا جی پہلا پوائنٹ آج یہ ہے میڈیسٹ کیا کہ بسین میں کونسا برڈ گایا جائے جناب آپ جونسا برڈ لگائیں اب اس میں ایک پوائنٹ پوائنٹ یہ ہے اب بھائی کہیں گے کہ یار میں نے یار یہ اس کے پاس تو خورد ہے بر اس لیول کا برڈ ہے اس میں بھائی آپ نے یہ چیز جات رکھنی ہے ہمیشہ اپنے سے نیچے وال کو دیکھنا ہے آپ نے آپ بلیف کریں آپ سے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں جو برڈ آپ کے پاس ہیں ان کو وہ ترستے ہیں تو لہذا آپ نے جب سائیڈ بسینس میں آپ نے آکے جانا ہے اس ہوبی میں تو آپ نے ہمیشہ اپنے سے نیچے وال کو دیکھنا ہے اور پھر اللہ کا شکر دا کرنا ہے پھر کیونکہ یہ اللہ کا بادہ ہے پھر شکر دا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا ٹھیک ہے تو بھائی آپ نے بڑھ گا لیے اور شکر دا کی اللہ پاکہ کہ اللہ تعالی طرح شکر ہے میں نے یہ لگا لیے ہیں اس کے بعد آپ شکر کریں گے محنت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا اس کے بعد آج کا جو سیکنڈ اپنے پوائنٹسز کرنا ہے یار اب سے پہلے جو غلطی ہیں آپ سے ہو گئی ٹھیک ہے وہی تو سیکھنی ہے وہ میں نے بھی سیکھنی ہے میں نے آپ سے سیکھنی ہے باقی میں نے اپنا ہمیں چھوٹا موڈ جو ناللز شیئر کرنا ہے انشاءاللہ جہاں پہ گیپ رہا گیا ہے پہلا آپ تھوڑا کوشش کریں گے اس کو اگر آپ مناسب سمجھیں تو کچھ بھائی میرے پوائنٹس نوڈ کا لیتے ہوتے ہیں یہ میرے سیریز چلنی ہے میرا پہلے سیریز میری پہلے سیکشن میں وہ آپ نے اس کو بھول جانا ہے اللہ تعالی نے انہیں آنکھیں دیئیں آگے کہ آپ آگے دیکھو ہم نے آگے جو گزر چکا ہے وہ پیچھے نہیں آسکتا کل کے لیے میں نے آج میند کرنی ہے آج میں نے بیسٹ ایفرز کرنی ہے اور دل و جان لگا دینا ہے کہ میں نے ریزرٹ کل کے لیے اچیف جو کرنی ہے اس کے لیے میں نے آج کیا ایفرٹ کرنی ہے لہٰذا اگر آپ نے خدانہ واسطہ آپ کو دھوکہ بھی آپ سے کچھ ہو گیا آپ سے خدانہ واسطہ لوس ہو گیا کوئی بیماری آ گئی کوئی معاملہ تو ہو گیا تو وہ اس میں آپ نے لرن کی ہے وہ سیانے کے اندھے نے مت مل لان دیئے وہ پیسے آپ کے رائے گاہ نہیں گئے آپ نے اس سے لرن کی ہے آپ نے وہ خدانہ واسطہ ٹھوکر لگی ہے ٹھیک ہے وہ جو پتھر ہے نا وہ رگڑ رگڑے لگ لگ کے جڑتا ہے نگینے میں نگینہ بنتا اور مدری میں جڑتا ہے تو وہ سمجھیں گے جتنے رگڑے لگ رہے ہیں آپ کو جتنا بال کو نیچے پھینکے اوپر جاتی ہے وہ یہ صاحب ہے جتنے رگڑے لگ رہے ہیں آپ کو اتنا انشاءاللہ آپ نے اس ویڈ میں آگے جانا ہے انشاءاللہ تو لہذا یہ آپ نے بھول جانا ہے کہ جی میں میرے سب پر نہیں کیا ہو گیا تھا اور یہ میں دوبارہ کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا سر بالکل اللہ کی رحمت سے کر پائیں گے اور جو آپ نے آپ کی mistakes ہیں پہلے والی بس آپ نے وہ repeat نہیں کرنی ٹھیک ہے نا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کابل انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے ٹھیک اور دوسرے ہوں غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے تو یہ میں اپنے experiences share کر رہا ہوں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جناب آپ نے اپنے سے نیچے جو آپ کا برڈ ساندہ کو لگا لیا اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے اور تیسرے نمبر پہ اگر تیسرے پوائنٹ آج کا جو آخری پوائنٹ ہے اور کرکس ہیں دیکھیں اگر کبھی آپ کو پہلے failure کا سامنا رہا ہے آپ کی breed اچھی نہیں آئی خدا میں نے یقین کریں میرے خود ایک دو مردہ ایسا زبردست وائرس آیا کہ اس نے میرے پورے کے almost پورے schedule آگے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے ثرڈ پوائنٹ دینے میں ہم نے never give up یہ چھوڑنا نہیں ہے لگے رہنا ہے مطلب کہ ہمت کرتے رہنا ہے جب تک یہ سانسیں ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ جان ہے روح ہے تک ہمت کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے کہتے ہیں وہ جو بندہ knock کرتا رہا ہے دور کو ایک دن وہ دور open کاری لیتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ہمیں عمومن example دیتے ہیں جو کامیابی ہے ناکامی کہتے ہیں کامیابی کا زینہ ہے زینہ کہتے ہیں جی سیڑی کو ٹھیک ہے یہ میں آپ کو اس کو example دے لگا for example آپ نے یہاں سے start کیا ابھی ہم گیا یہاں سے یہاں تک کا جو gap ہے for example ہے وہ جی دس میٹر ہے ٹھیک ہے ابھی ہم یہاں پر ہیں آپ نے attempt کی آپ کی breed اچھی نہیں ہے یہ خدا نہ آپ سے fraud ہو گیا کوئی معاملہ ہو گیا آپ اس step سے اس پہ پہنچ گئے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں پھر آپ effort کرنا لگ پڑی ہیں پھر آپ fail ہو گئے ہیں کیونکہ ناکامی کامیابی کا زینہ یعنی سیڑی ہے ناکام ہوتے ہوتے جناب آپ سیڑی پہ چڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ آگئے ہیں آپ پھر effort کر رہے ہیں پھر خدا نہ مطلب غلطی ہو گئی کوئی معاملہ ایسا ہو گیا جناب اب آپ اس step پہ آگئے جناب اب آپ نے یہ گول بھی شیف کر لیا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے یہاں پھر effort کر لی کرتے 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 بہت سے لوگ منزل کے قریب آکے بہمت آر جاتے ہیں یار اس میں ہمت نہیں آرنی آپ نے ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ ناکام ہوتے جائیں گے کیونکہ آپ نے ابھی خود کمیٹ کیا کہ واقعی ناکامی کامیابی کا زینہ ہے جو بندہ سیانے وہ کہتے ہیں جو ڈرائیورز مومن کہتے ہوتے ہیں جیلا بندہ گڑی نہیں مجھدی تو ڈرائیور نہیں مام سکتا بندہ ڈرائیور بنتے ہی تھا بہت بلکی سی کنی لگتی ہے ٹھکی واز بندہ ہی بندہ آتا ہو ناکس ٹائم جو بندہ ریورس کرتے ہو کرتے ہو چیک کرتا ہے کیمرے میں دائیں پائیں کہ یار کوئی معاملہ ایسا ہو جائے تو لہالا یہ برڈز کی فیلڈ بھی ایسی ہے اس میں آپ نے جو پہلے ٹھوکر کھائی بھائی وہ انشاءاللہ اللہ کی رہے مجھے دوبارہ ٹھوکر نہیں کھانی اور میں آخری بات کر دوں یار ہمارا کام ہے وہ انہمبالی اللہ کا پانی دینا پر پر مشکاں پاوے مالک دا کام پھل پھول لانا لاغے کہ ہم نے میرا پا کام ہے میند کرنا وہ کہنے دنے کسی تھی مٹی بھی کی جان دی یہ تک کسی تھی سونا میں نہیں بھی کتا یقین کریں جیسے میں نے چینل منایا تھا میں نے کہا تھا اللہ تعالی کسی کے مٹی بھی گی جاتی اللہ تعالی میرے پاس مٹی بھی نہیں ہے یہ بلیگ کریں میں نے کہا میرے الفاظ میں کہا اللہ پانک میرے پاس مٹی بھی نہیں ہے تو تو پھر رحمہ سے معاملہ چلانا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے اتنا اچھا رسپانس آ رہا ہے کہ آپ کا جن رسپانس آپ کا اچھا فیڈ بیٹ جانا وہ مجھے دوبارہ میری اتنی باقی مصروفیات ہیں اس کے باوجود یہاں پہ لائے کھڑا کر دیتا ہے آپ نے انشاءاللہ اس سیریز میں اس سیشنز میں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور میں اس پر کمیٹمنٹ آپ کے پاس حادر ہوتا رہوں گا انشاءاللہ بھی تو ہم نے آگے چلنا ہے مارکٹ کیسے بنانی ہے ایرپنیزمنٹ کیسے کرنی ہے پبلشی کے کیا ٹولز ہیں آپ نے کسٹمر کو ریٹیند کیسے کرنی ہے کسٹمر سے بات کیسے کرنی ہے وہ کونسے ٹولز ہیں جس سے آپ کا جو برڈ ہے وہ ایسے نمائیوں کے لوگ کے سامنے جائے گا اور انشاءاللہ جائے گا کیوں نہیں جائے گا انشاءاللہ لے جی ٹائم انشاءاللہ بس سے تمہیں لے جائے کہ ہم کوشش کروں گا تو اس دعائے سمید بھائی کو جاہدنے اللہ تعالیٰ میرے آپ سب کا حامل راست رو انشاءاللہ